ہیلو گائز سواگت ہے آپ کا گیجٹس انفنیٹی میں اس کا مال کے ویڈیو کو نمبر بیس سی بابلز سفیس پر چلنے والی ایک سے بڑھ کر ایک کار تو آپ نے دیکھی ہوگی لیکن پانی میں چلنے والی اس طرح کی کار آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جو پانی میں چلتی ہے اور کار کی طرح آپ اسے بیٹھ کر کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور آرام سے کھڑے ہو کر پانی کے بیچوں بھی سفر کا مازہ بھی لے سکتے ہیں بھائیہ یہ بلکل ایک لگزری کار کی طرح دکھنے والا بوڈی فریم آپ نے ساتھ رکھتی ہے اور سائنس ٹیکن کرنالوجی کا استعمال کر کے بنائی گئی ہے یہ اپنے نیچے ایسی میکنیزم رکھتی ہے جو آرام سے پانی پس کی بوڈی کو ہائٹ دیتے ہوئے سومنگ کراتا ہے اور اچھے خاصے وزن کو لے کر یہ کافی سپیڈ میں پانی کا سفر تے کر لیتی ہے نمبر 19 لفٹ ائرکرافٹ پرسنل ویکل کے روپ میں لوگوں کے پاس بائک ہوتی ہے کار ہوتی ہے لیکن آپ اپنے لیے الگی پرسنل ویکل لینا چاہتے ہیں تو اب اس ائرکرافٹ کو لے سکتے ہیں جو ہوا میں کس سپرین سفر کرواتا ہے اس ائرکرافٹ کوڑانے کے لیے اس کے اوپر ہیکزاگون شیپ کا بڑا سا سیٹ اپ لگا ہوا ہے جس میں کئی ساری بلیڈ گھومتی ہیں اور یہ بلیڈ تیزی سے گھومتے ہوئے آپ کو ہوا کی اونچائی تک لے جاتی ہیں اور اس کے کیبن میں بیٹھے ہوئے آپ آرام سے اس کے کنٹرولر کو کنٹرول کرتے ہوئے ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور آسمان کی اونچائی کو اکیلے ہی چھو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ریسٹرینٹ کو بہت زیادہ سیف اور ساف اور ایڈوانس بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ریسٹرینٹ میں لگا لیجئے یہ آٹومیٹک کیچن جس میں کھانا بنانے کے لیے کسی کو بھی کھڑے نہیں رہنا پڑتا یہ اپنے ساتھ کئی سارا کھانا بناتا ہے اور کھانا بنانے کے لیے اس کے کئی سارے بکیٹ ہیں کھانا بنانے کی چیز ہے یہ خود ہی اٹھاتا ہے اور انہیں اچھے سے اپنے اندر بھگاتا ہے اور آپ کے لیے ٹیشٹی ڈش تیار کرنے کے بعد پریٹ تک بھی پہنچا دیتا ہے اس کے ساتھ آرڈر کرنے کے لیے بس ایک سمارٹ سکرین پر ٹچ والی نوٹیفکیشن دینی پڑتی ہے جس کے بعد ریسٹورنٹ میں کافی زیادہ کھانے کے آرڈر کچھ دیر میں تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کافی سارے گھراکوں کو اس کے ساتھ کم وقت میں نپٹا سکتے ہیں بھائیہ نمبر سترہ کی بیک یہ دنیا کا پہلا پریمیم پلاسٹک سے بنا ہوا بیک ہے جس میں آپ کو دو یویس بی پورٹ چارجنگ کے لیے بل جاتی ہے اور اس کے باہر کے سائٹ پر ایلیڈی لائٹنگ والا ڈسپلی بھی ہے جسے آپ اپنے سمارٹ فون سے کنیکٹ کر کے بہت کچھ لکھنے کے لیے کام میں لے سکتے ہیں اور اپنی ایلیڈی لائٹنگ کے ساتھ ٹیک چلاتا رہتا ہے اس بیگ میں دس وقت کے سپیکا بھی لگے ہوئے ہیں جس کے ساتھ آپ میوزک سن سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی نوٹ بوک اور آفیس کے سامان کو رکھنے کے لیے بھی اچھا خاصہ سپیس ہے تو اگر آپ فیبرک کے بیگ اب چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو اس پریمیم پلاسٹک کے بیگ کو اپنا لیجئے جو دکھنے میں بھی بہت زیادہ آلگ اور اٹریکٹیو ہے پانی کے اندر کی خوبصورتی ہم اپنی آنکھوں پر کوا لگا کر دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر ہم یہی خوبصورتی کیمرے میں کیپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مہنگا سا وارٹرپروف کیمرہ لانا پڑتا ہے لیکن اب آپ کے سمارٹ فون کو ہی یہ اندر وارٹرپ ویڈیو گرافی کے لیے تیار کر دے گا اور موبائل کے ڈسپلے پر آپ پانی کے کتنے گہرے میں چلے گئے ہیں یہ بھی بتاتا ہے اسے آپ اپنے موبائل سے سمارٹ فون کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ پانی کے دو سو فٹ نیچے تک جا کر ویڈیو بنا سکتے ہیں اور سموند کی گہرائے میں بسے ہوئی خوبصورت منجر کو آپ کیایت کر سکتے ہیں اپنے کیمرے میں اس کے ساتھ آپ اپنے موبائل کیمرے میں زوم کر سکتے ہیں وائڈ اینگل والی فوٹو لے سکتے ہیں اور جو چاہے وہ کیاپچر کر سکتے ہیں بھئیہ نمبر پندرہ یو بائے بو کار ٹوانٹی اگر آپ کا سپورٹس ایکٹیویٹی کرتے وقت تو میوزک سنا پسند ہے لیکن وائر والی ہینڈز فری آپ کے میوزک میں بہت زیادہ ڈسٹر بینس کرتی ہے تو اب آپ کے کانوں پر لگا لیجئے یہ پوری طے سے وائر فری والے ہیڈ فون جو اپنے ساتھ بہت زیادہ سلم بوڈی فریم رکھتے ہیں اور اس کا اپنا کور بھی کافی زیادہ سلم ہے اس کے ساتھ آپ کو کانوں میں انبیٹیبل سانڈ سنائی دیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ موبائل فون پر بات بھی کر سکتے ہیں یہ اپنے کور میں ہی چارجنگ ہو جاتا ہے اور اس کو آپ والٹ میں بھی رہ سکتے ہیں بھئیہ نمبر چودہ رائلو بائسکل چلاتے ہوئے سکیٹ بوڈ رائیڈنگ کرتے ہوئے اور پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے اگر آپ اپنی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے کسی ہاتھ کو بزی بھی نہیں رکھنا چاہتے تو اپنے پاس ویڈیو بنانے کے لیے یہ کیمنے والا گیجٹ رکھ لیجئے جیسے آپ اپنے ہیڈ پر لگا سکتے ہیں اور کہیں پر بھی لگا کر خود کی بڑیہ بڑیہ ویڈیو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے سائز کا کیمرہ گیجٹ ہے جو اپلیکیشن کے سال آپ کے سمارٹ فون میں اپنی ویڈیو کو بھی دکھاتا ہے اور اسے آپ بائسکل چلاتے وقت ہیڈ بل لگا سکتے ہیں اور پہاڑ پر چڑھتے وقت اپنے سوٹ پر بھی لگا سکتے ہیں نمبر تیرہ سکریبٹ اگر آپ اپنے آفیس کی دیوار پر روزانہ کوئی موٹیویٹ کرنے والی سپیچ لکھنا چاہتے ہیں اور دیوار بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تو اس گیجٹ کو اپنی دیوار کے پاس یا دیوار پر سٹال کر سکتے ہیں جو روزانہ آپ کے لئے موٹیویٹ کرنے والی سپیچ بھی لکھے گا اور اسے دیوار سے مٹا بھی دے گا اس کے ساتھ آپ دیوار پر سکیچ بنانا سیکھ سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو اسے پڑھانے کے لئے گھر میں رہ سکتے ہیں یہ ٹیکس رائٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے سمارٹ فون سے کنیکٹ ہو کر سبھی طرح کی ڈیزائننگ کر سکتا ہے اور آپ اپنی گھر کی وال کو ایک ڈیزائننگ وال اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور روزانہ نئینے چیزیں اس پر اپنے بچوں کو اور گھر میں آنے والوں کو دکھا سکتے ہیں بھائیہ اگر آپ کو اپنی بارسکل بہت زیادہ پیاری ہے اور آپ ہمیشہ بارسکل کو پارک کرنے کے بعد اس کے سیکیورٹی کی چندہ میں رہتے ہیں تو اپنی بارسکل پر یہ لوگ لگا دیجئے جس کے بعد آپ کے بارسکل ہمیشہ آپ کے ساتھ کنیکٹ رہے گی اور آپ اس کی سیفٹی ہمیشہ موبائل فون میں چیک کر پائیں گے یہ لوگ اپنے ساتھ سولر پینل رکھتا ہے اور اسے بار بار چارجنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر اس کے ساتھ آپ کے بارسکل کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کی نوٹیفیشن یہ اپنے سینسر سے سینس کر کے آپ کے سمارٹ فون تک پہنچا دیتا ہے جس کے بعد آپ اپنی بارسکل کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اس تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہی لوگ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ لوگ سیکیورٹی اٹھارٹی کو انفارم کر دیتا ہے نمبر گیارہ میک ویر میکنیٹی کنیکشن رکھنے والا یہ سپون ہے وائی سپون جن کے ساتھ ہم چیزوں کو پیٹ سے اٹھا کر کھاتے ہیں اور سوپ پینے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں ملٹیپس سپون دیے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ چیزوں کو کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں اور نوڈل جیسی چیزوں کو رول کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہر جگہ پر یا ہر ریسٹورینٹ پر چمچ کے لیے بیٹھنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی گندے پلاسٹک کے چمچ کو استعمال کر کے صحت کو خراب کرنا پڑے گا یہ آسانی سے ساف ہو جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کے کلر میں دیے گئے ہیں نمبر دس گرافین یہ فولی ریورسیبل جیکٹ اپنے ساتھ سیلف ہیٹنگ فیچر رکھتی ہے اور آپ اپنے باڈی کی ہیٹنگ کو ایک بٹن کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں دس پاکٹ دے ہوئے ہیں جس میں آپ اپنی آؤٹڈور ایکٹیویٹی کی چیزیں آرام سے رکھ سکتے ہیں ڈیلی اس کے لئے بھی آپ اس جگٹ کو پہن سکتے ہیں اور آرام سے اسے پہن کر بھاگ دور والی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یہ مینی ملسٹک ڈیزائن پر بنائے گئی ہے اور اس کا فیبریک کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے اسے آپ دونوں طرف سے پہن سکتے ہیں اور یہ پوری طرح سے وارڈ اپروف بھی ہے نمبر نو پووو لیم یہ دنیا کا پہلا پینڈنٹ لیمپ ہے جو ورچویٹ 3D LED لائٹنگ کے ساتھ دیا گیا ہے گھر میں نائٹ میں جلا سکتے ہیں یہ لیمپ ہر وقت گھومتا ہوا لگتا ہے اور اس کے ساتھ لائٹنگ والا فلیش بھی اچھا خاصا دوسرے ہی دکھائی دیتا ہے یہ آپ کو ڈارک میں ایک بڑی آہوالی فیلنگ پڑھتے ہوئے بھی دے گا اور بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو بور نہیں ہونے دے گا نمبر 8 WU UK آپ کے گھر کے باہر کیا کیا ہو رہا ہے آپ اس ڈور بیل کو گھر کے دروازے پر لگانے کے بعد دیکھ پائیں گے کیونکہ اس ڈور بیل میں کامرا لگا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ 2-way ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کالنگ پر بات بھی کر سکتے ہیں اس میں وویش سنائی بھی دیتی ہے اور آپ اس کے ساتھ وویش چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں فیس ڈیٹیکشن والی فیچر بھی دی گئی ہے اور گھر پر گھر والوں کے آنے کی نوٹیویشن دینے کی اور انہیں پہچاننے کی فیچر یہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اس کا ساؤنڈ آپ کو بجاتے ہی گھر کے اندر سنائی دے گا اور موائل پر بھی آپ اس کے ساتھ گھر کے باہر کسی بھی چیز کی ہوتی ہوئی حرکت دیکھ پائیں گے اس میں موشن ڈیٹیکشن سینسر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ وارڈ اپروب بھی ہے نمبر ساتھ اون پارک الیکٹریکل موٹا اور ریپلیسیبل بیٹری والی ایک الیکٹریکل لانگ بورڈ ہے سرفیس فلیکزیبل فیچر کے ساتھ ہے اور آپ اس پر آرام سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اس کے چار چھوٹے ٹائر آپ کو روڈ پر اچھ سے چلاتے ہیں اور پانی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتے اسے چھوٹے بھی چلا سکتے ہیں اور آپ اسے چلانے کے لیے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بھائیہ نمبر چھے اس سے زیادہ اور کم وجن والی اور چھوٹی سکیننگ ماشین شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ یہ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اسے بیگ میں لے کر کہیں بھی پیپر سکیننگ کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ بلیک اور وائٹ سکیننگ کے ساتھ ساتھ کلیفور سکیننگ بھی کرتی ہے یہ اپنے ساتھ تیرے فل سائز میکا پیکسل 340 dpi سکیننگ فیچر رکھتی ہے اور پیپر کے حساب سے آپ اس کی ہیٹ کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سکیننگ کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتی ہے اور آپ اسے لیپٹوپ سے ہی کننکٹ کر کے چلا سکتے ہیں اس پورٹیبا سکیننگ ڈیوائس کو پیٹنٹ کرو، فلیٹن، ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے نمبر 5 دیکس اگر آپ اپنے پاکٹ میں پیسوں کے ساتھ ساتھ کافی سارے کارڈ ایکسس کرتے ہیں اور ضرورت کے ٹائم پر آپ کو وائلٹ میں کافی سارے کارڈ کے بیچ اپنے کام والے کارڈ کو ڈھوننے میں کئی بات دکت ہوتی ہے تو اب اپنے لیے دنیا کے پہلا کیسکیننگ پولٹیب وائلٹ رکھ لیجئے اس میں آپ کے کئی سارے کارڈ ایک ساتھ آبھی جائیں گے اور آپ کو ضرورت کے وقت صحیح کارڈ بلکو ٹائم پر بھی مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کارڈ کو ایک کسٹمر ہوئے میں جمع پائیں گے اور اپنے پیسوں کو رکھنے کے لیے بھی ایک سپر سلم وائلٹ اپنے پاس رکھ پائیں گے نمبر 4 سائٹ کیک فلنٹو اپنے سمارٹ ڈیوائس کی چارجنگ کے لیے چابیوں میں لگا لیجئے یہ والا گیجٹ جو آپ کو ایک پاور بینک والی فیچر دے گا اور آپ کے سمارٹ ڈیوائس کو تیج چارجنگ بھی اپنی فاس چارجنگ کیبل کے ساتھ پروائیڈ کرے گا اس کے ساتھ آپ اپنے سمارٹ فون کو کہیں بھی آرام سے چارج کر سکتے ہیں اور اپنی چابیوں کے ساتھ اسے بڑیہ طریقے سے کیری بھی کر سکتے ہیں بھائیہ یہ ایک فلنٹ ڈیوائس کا بھی کام کرتا ہے اور آپ اس میں اپنے چونسوٹ جیوی تک کی ڈیٹا کو سیکیور کر کے رکھ سکتے ہیں اور اتنے ہی ڈیٹا کو اپنے کیسی بھی ڈیوائس میں بیک اپ کے لیے اس کے ساتھ ڈال سکتے ہیں بھائیہ نمبر تی ٹی فور ایورز بلکل ٹو لیدر کے بنے ہوئے تین ایسے بیگ ہیں جنہیں آپ اپنے بیٹ پر ٹانگ سکتے ہیں ہاتھ پر ٹانگ سکتے ہیں اور آرام سے کسی چھوٹے سوٹکیس کی طرح ایک ہاتھ میں پکڑ کر بھی لے جا سکتے ہیں انہیں آپ آپس میں کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے بعد کیمرے کے لیے الگ بیک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی اپنے لیپٹو و سمارٹ ڈیوائس کو رکھنے کے لیے یہ اپنے ساتھ کئی سارے پاکٹ رکھتا ہے اور سائیڈ پاکٹ بھی ہے اس میں جس میں آپ لیپٹو و رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہیڈن پاکٹ بھی ہے اور آپ اسے ایک ساتھ کنیکٹ کر کے ایک ہی بار میں اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں نمبر دو زپ ٹاپ پولیتھین کے ہانکارک بیگوں کو چھوڑ کر اب اپنی چیزوں کو یا اپنے کھانے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اور گھری میں صرف تاریخی سرکنے کے لیے استعمال کیجئے یہ ریبل ہنڈیڈ پرسنٹ پلیٹیوم سلیکون کے بنے ہوئے کنٹینرز اس کے اوپر آپ کو کسی بھی طرح کا کور نہیں لگانا پڑتا یہ اپنے ساتھ کھلنے والی زب بھی رکھتے ہیں اور جب بھی آپ انہیں کھولتے ہیں تب یہ کنٹینر کھولتے ہیں اس میں سے چیزوں کی سٹیپنگ بھی نہیں ہوتی اور آپ کے چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت اچھے طریقے سے پہنچ جاتی ہے اس کے ساتھ آپ ایکو فرینڈلی بن سکتے ہیں اور پلاسٹی پولتین کے ہونے والے نقصان سے سمندر کی مچلیوں کو بھی بچا سکتے ہیں نمبر ایک کپ کولر تھنڈا پانی پینا اگر آپ کو پسند ہے اور اس کے لئے آپ کو بار بار اپنے فریز کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس میں بوتل بھی بھر کر رکھنی پڑتی ہے تو اب آپ کو اسم نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹا سا کولر آ گیا ہے جو آپ کے لئے پانی کو صرف ایک منٹ میں تھنڈا کر دے گا اس میں آپ کسی بھی طرح کی ڈرنک کو کافی کم وقت میں تھنڈا کر کے پی سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ چھوٹا ہے اسے آپ اپنے ٹی وی کی ٹیبل کے سامنے رکھ کر کوڑنگ پینے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ اپنے ساتھ بوتل و گلاس میں چیزوں کو تھنڈا کر دیتا ہے دوستوں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لیٹس ویڈیوز کے لئے بل اکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں جسے ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچیں سب سے پہلے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی دھنیواد